مہنگائی کا جن بدستور بے کابو ہے اشیاء ضروری اقیقیمت سے باتیں کر رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی پر کابو پانے کے لیے کب آرڈیننس جاری ہوگا شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کم کرنے کا بھی ایک آرڈیننس جاری کیا جائے شہریوں کے تاثرات کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ نیوزن احمد نواز جو کہ اس وقت آپارہ مارکٹ میں موجود ہیں روز برہ استعمال کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہری کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی دے بائی دے غریب عوام پستی جا رہی ہے پستی جا رہی ہے تو کیوں نہ ایسا آرڈیننس آیا جائے جس سے جتنا ان کا ٹم رہ گیا ہے اس کے لیے وہ غریب عوام کے لیے کچھ ریلیف کر کے جائیں پریس کنٹرول کمیٹری اور آگے جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کو ہولڈ کریں اور چیک کریں پھر تو کچھ کام ہو سکتے ہیں مگر ہمارے ملک میں یہ نظام چل ہی نہیں رہے جو غریب طبقہ لوگ ہیں ان کو کچھ بینیفیٹ ہونا چاہیے جو غریب آدمی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے دو ٹیم کا کھانا جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتا شہریوں نے مہنگائی کا شکوہ کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت جو ہے آرڈینس جاری کرے کیمروین اکیل احمد کے ساتھ احمد نواز نیوز وان اسلام آباد